پچھلے کئی دنوں سے اور آنے والے کئی دن آپ صرف اور صرف اس پینک بول کے بارے میں سنیں گے یہ وہ پینک بول ہے جس سے اس سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا کولکتا میں ایڈن گارڈنز میں بائیس تاریخ سے لیکن ٹیسٹ کرکٹ ابھی تک تو اس لال گینڈ سے ہوتی تھی اور آپ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ بھئی اس لال گینڈ اور اس پینک گینڈ میں فرق کیا ہے سب سے پہلے یہ لال گینڈ ایس جی ٹیسٹ ہے یہ پینک گینڈ بھی ایس جی ٹیسٹ ہے لال گینڈ سے بھارت میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور پینک ایس جی ٹیسٹ سے یہ دین آئی ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا کیونکہ رات میں آپ لال گینڈ سے کھیل نہیں سکتے اور جس طرح سے آپ لیمٹیڈ اوورز کرکٹ رات کو سفید گینڈ سے کھیلتے ہیں چونکہ ٹیسٹ کرکٹ کی روایت ہے سفید کپڑوں کے ساتھ تو بھائیہ آپ سفید گینڈ بھی نہیں استعمال کر سکتے تو اس کے لیے یہ رنگ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد پینک چنا گیا پہلے اورنج ساتھ بھی ایکسپیریمنٹ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے پینک بول کو ایکسپ کیا تھا ایڈی لیڈ نے سب سے پہلا دین آئی ٹیسٹ کروایا تھا اور پینک بول اور لال گینڈ میں فرق کیا ہے تھوڑا سا اگر آپ قریب آئیں دیکھیں یہ ایس جی ٹیسٹ جو لال رنگ کا گینڈ ہے اس کی سیم اوپر ہے لیکن سفید رنگ کی سیم ہوتی ہے سیمیلرلی اگر آپ ایس جی ٹیسٹ پینک بول دیکھیں اس کی سیم بھی اوپر ہے لیکن اس کی سیم کالے رنگ کی ہے اب یہ ایک دکت آ سکتے ہیں کہ رات کو جب اندھیرہ ہو جائے یا یہ گینڈ تھوڑا تھوڑا پرانا ہونا شروع ہو تو کیا بلے باز اس کالے رنگ کی سیم کو سائٹ کر پائیں گے جیسے لال رنگ کی سیم سائٹ کرتے ہیں لال گینڈ کی سفید رنگ کی سیم کو سائٹ کرتے ہیں تو یہ ایک چیلنج رہے گا لیکن جو سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا کنڈیشنز میں بدلاؤ آنے والا ہے اس ٹیسٹ میچ میں نہ صرف گینڈ کا رنگ بلکہ گینڈ کا بیہیویر ایس جی ٹیسٹ لال کو آپ دیکھیں تو یہ نیا بال اتنا گلیز نہیں ہوتا ہے ایس جی ٹیسٹ اس طرح سے شائن کرتا ہے اور جیسے ایسے یہ گینڈ پرانا ہوتا جاتا ہے یہ شائن ضرور اترتی ہے لیکن یہ ریورس ونگ تب ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف گینڈ تھوڑا صاف رہتا ہے اور دوسری طرف جب گینڈ چھلنا شروع ہو جاتا ہے تو تیز گینڈ بازوں کو ریورس ونگ ملتی ہے لیکن دیکھیں یہ گلیز نہیں ہے اس کی شائن دیکھئے اور اب آپ دیکھئے ایس جی ٹیسٹ پینک بول کی شائن آپ کو زمین آسمان کا فرق دونوں نئی گینڈوں میں دیکھ رہا ہے دونوں وہی ہیں ایس جی ایس جی ٹیسٹ لیکن اس پر ایکسٹرا لاکر لگایا گیا ہے یعنی کی پینٹ کی پرت جو ہے اس چمڑے پر زیادہ چڑھائی گئی ہے وہ اس لیے چڑھائی گئی ہے کیونکہ لال گینڈ چمڑے کے اوپر جو لال پینٹ کیا جاتا ہے ایک تو یہ رنگ فیڈ نہیں ہوتا دوسرا یہ گینڈ اتنی جلدی سوفٹ نہیں ہوتی لیکن پینک بول سوفٹ ہو جاتی ہے جلدی اور یہ رنگ بھی اگر فیڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو بیٹس مین کو سائیڈ کرنے میں دکت آتی ہے اس لیے اس گینڈ کو اس کی ہارڈنس کو ریٹین کرنے کے لیے ایکسٹرا لیکر یعنی کی پرت ایک الگ سے چڑھائی گئی ہے پیٹ کی اور شائن بھی رہے تاکہ گینڈ جو ہے ایک تو فیڈ نہ ہو اور دوسرا سوفٹ جلدی نہ ہو لیکن اس سے ہوگا کیا جب نیا گینڈ تیز گینڈ ماز اس گینڈ سے کریں گے جتنا گینڈ چمکتا ہے اتنا نیا گینڈ زیادہ سوئنگ ہوتا ہے یہ ایس جی ٹیس کا گینڈ سوئنگ تو ہوتا ہے لیکن یہ چمک دیکھئے یہ پنک بول تو بہت زیادہ سوئنگ ہوگا یہ بہت زیادہ سیم ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سیم کو تھوڑا سا کمپیرٹیو لی اوپر رکھا گیا ہے تاکہ سپنرز کا بھی رول رہے کیونکہ ایس جی ٹیس کا سیم اگر اوپر رہے گا تو پڑھ کر گینڈ تھوڑا چڑھتا ہے تھوڑی باؤنس ملے گی چونکہ یہ اس گینڈ کو ہارڈ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی شائن رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وکٹ پر گھاس دیا جاتا ہے ایڈی لیڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو ایڈن گارڈرز میں بھی آپ کو کمپیرٹیو لی اس ڈے نائٹ ٹیس میٹ میں زیادہ گھاس دیکھے گا ہگلی ندی میدان کے پاس ہے یعنی کہ مویشچہ رائے گا اور وہاں پر جلدی اندھیرہ ہو جاتا ہے فرد لائٹ جلدی جل جائے گی اور جو ٹوائلائٹ ہوتی ہے ٹوائلائٹ کا مطلب ہے جب اریجنل روشنی ختم ہو رہی ہوتی ہے ڈھل رہی ہوتی ہے اور آرٹیفیشل لائٹ یعنی کہ فرد لائٹس کی روشنی بڑھ رہی ہوتی ہے وہ جو آدھا گھنٹہ بیش میں ہوتا ہے وہاں پر بلے بازوں کو دکت آتی ہے گین کو سائیڈ کرنے میں اور چونکہ اسی وقت مویشچر بہت زیادہ آتا ہے سمندر سے ہگلی ندی سے تو وہ گین سوئنگ بھی زیادہ ہوگا شام والے سیشن میں یعنی کہ آخری سیشن میں ہو سکتا ہے اوز گرے ہو سکتا ہے اس سیشن میں کنڈیشنز ایسی ہوں جو فیلال پریڈکٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا اوز میں کیا گین باز نیوٹرلائز ہو جائیں گے نہیں ہوں گے لیکن اس گین کو اس گین کے لئے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بھارت کے کھلاڑیوں نے بھی بہت زیادہ اس گین سے کھیلا نہیں کچھ کھلاڑی دلیپ ٹروفی کھیلے ہیں لیکن زیادہ کھلاڑیوں نے صرف ابھی نیٹس میں دیکھا ہے اس کو مہت سیچویشن میں کیسے بیہیو کرتی ہے پرانی گین کیا ریورس سوئنگ ہوگی کیا نہیں ہوگی مشکل لگتا ہے کیونکہ بھارت کے تیز گین باز نہ صرف نئی گین پر سوئنگ کراتے ہیں بلکہ پرانی گین پر ریورس سوئنگ بھی کراتے ہیں جو یہ ایس جی ٹیسٹ لال ہو جاتا ہے کیونکہ یہ گین پرانا ہو جاتا ہے اگر اس پر ایکسٹرا لیکر یعنی کہ ایکسٹرا پرت ایک چمڑے کی دھی گئی ہے اس کو شائن کر آیا گیا ہے ہو سکتا ہے گین اتنی جلدی خردرا نہ ہو ہو سکتا ہے ریورس سوئنگ نہ ہو لیکن جس طرح بانگلہ دیش بیٹنگ کر رہا ہے مجھے تو مشکل لگتا ہے کہ ان کے بلے باز اس پیس اٹیک کو اس گین کے ساتھ کھیل پائیں گے بلے بازوں کے لئے چیلنج ہوگا ایک تو یہ زیادہ شائنی گین سوئنگ سیم اور یہ سیم چکی کالے رنگ کی ہے کیا وہ سیم پڑ پائیں گے کہ نہیں پڑ پائیں گے سیم کو سائٹ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے لیکن ایک ایک ایکسپیریمنٹ ہے شاید ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ ہم سب کو ایکسائٹ کرتا ہے شاید وقت کے ساتھ ساتھ گین میں بدلاؤ آئے گا شاید وقت کے ساتھ ساتھ پلائنگ کنڈیشنز میں بدلاؤ آئے گا لیکن میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں اور اگر آپ ایکسائٹڈ ہیں تو اس پینک بول ٹیسٹ سے جوڑی ہر خبر آپ کو ملے گی سپورٹس تک پہ کیونکہ یہ پینک بول اور لال گین کا ایس جی ٹیسٹ کی اصلی گینوں کے ساتھ کمپیریزن آپ کو صرف اور صرف سپورٹس تک پہ ملا ہے تو سپورٹس تک کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفکیشن کی گھنٹی بجائیے اور اس ٹیسٹ میچ کی کوریج آپ کے لیے ہم لے کر آئیں گے سپیشل ایڈن گارڈنز کولکتا سے